دوستو آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے میاں والی ڈسٹرک کے اندر پائے جانے والے زہریلے اور غیر زہریلے سامپوں کے بارے میں سب سے پہلے ہم زہریلے سامپوں کی بات کریں تو پہلا سامپ جس کو انگلش کے اندر سند کریٹ کہتے ہیں اس کا سائنسی نام بنگارت سندہ نس ہے لوکل زبان میں اس کو سندھی سنگچور سامپ کہتے ہیں یا کچھ لوگ اس کو پیونہ سامپ کہتے ہیں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سامپ سوتے ہوئے انسان کو بائٹ کر کے صبح اٹھنے سے پہلے ہی اس کی سانس پی جاتا ہے یہ سامپ زیادہ تار نیم سہرائی اور فل سہرائی علاقوں میں پائے جاتا ہے نوکٹرنل سامپ ہے یعنی رات کے وقت ایکٹیو ہوتا ہے اور اکثر گھروں کے اندر آ کر سوتے ہوئے لوگوں کو بھی کئی بار بائٹ کر لیتا ہے یہ سامپ جو ہے اس کے اندر نیورو ٹوکسن زہر پائے جاتا ہے جو کہ اس کے جو دوسرا بھائی ہے جو کامن کریٹ سامپ ہے اس سے بھی تین گنا زیادہ زہریلا ہوتا ہے نیکس سامپ کی بات کریں اس کو انگلیش کے اندر سندھ ساس گیلڈ وائپر کہتے ہیں اس کا سائنسی نام ایکیس کیرینیٹس سوچو ریکی ہے لوکل زبان میں اس کو کھپرا سامپ یا ڈھائی گڑیا سامپ کہتے ہیں اس کی باڈی جو ہوتی ہے وہ موٹی ہوتی ہے اور بلکل چھوٹی سی اٹھارہ سے انیس انچ ہوتی ہے میکسیمم یہ اٹھائیس انچ لمبا ہو سکتا ہے یہ جو سامپ ہے اس کی ٹیل ایک سے دو انچ ہوتی ہے اور اس کا ہیڈ ٹرائی اینگلر یعنی مسلس نمہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے پلس کی طرح کا یا کرسچنز کا جو نشان ہوتا ہے سلیب کی طرح کا ایک نشان ہوتا ہے یہ جو سامپ ہے اس کے اندر مینلی ہیمو ٹوکسین اور سائٹو ٹوکسین زہر پایا جاتا ہے نیکس سامپ کی بات کریں اس کو انگلش کے اندر کامن کریٹ کہتے ہیں اس کا سائنسی نام بنگارس کیرولیس ہے لوکل زبان میں اس کو عام سنگچور سامپ کہتے ہیں یہ سامپ بھی نوکٹرنل ہوتا ہے یہ سامپ جو ہے اکثر گھروں کے اندر آ جاتا ہے اور بعض اوقات جو ہے سوتے ہوئے لوگوں کو بائٹ کر لیتا ہے تو یہ سامپ جو ہے اس کو سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں یعنی کہ ان کے جو فینگز ہوتے ہیں وہ بلکل چھوٹے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اگر یہ کسی کو بائٹ کر لیتا ہے اس کو ایسا فیل ہوگا جیسے کسی کیونٹی نے کاٹ لیا ہے جس کی وجہ سے وہ ہسپیٹل گی بغیر ہی بعض اوقات دم توڑ جاتے ہیں نیکس سامپ کی بات کریں اس کو انگلش کے اندر انڈین کوبرا کہتے ہیں اس کا سائنسی نام ناجہ ناجہ ہے لوکل زبان میں اس کو فنیر سامپ یا مشکی سامپ کہتے ہیں یہ جو سامپ ہے اس کے اندر پوس ناپٹک نیورو ٹوکسن زہر پایا جاتا ہے جو کہ مینلی ہمارے نروس سسٹم پر اثر انداز ہوتا ہے اور سانس لینے میں دشواری جیسی علامات جو ہیں اس کے کاٹنے سے ہوتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ہلکے ذریلے سامپوں کی تو سب سے پہلا سامپ جس کو انگلش کے اندر فورسکل سینڈز نے کہتے ہیں اس کا سائنسی نام ساموفیز شوکاری ہے سامپ ہے بہت ہی فاسٹ ہوتا ہے زیادہ تار جو ہے سہرائی لاکھوں کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے اور کچھ حد تک جو ہے چٹانی لاکھوں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے بہت ہی خوبصورت سامپ ہے جو کہ ہلکہ ذریلہ ہوتا ہے لیکن ان کا وینم جو ہے وہ انسانوں کے لیے خطرناک نہیں ہوتا اگر یہ آپ کو بائٹ کر لیتا ہے تو جہاں پہ اس نے بائٹ کیا ہے وہاں پہ تھوڑی سی سوزش تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے کارنے سے انسانوں کی موت نہیں ہوتی نیکس سامپ کی بات کریں اس کو انگلیش کے اندر کامن کیٹس نے کہتے ہیں اس کا سائنسی نام بوئیگا ٹریگوناٹا ہے یہ جو سامپ ہے پتلی باڈی کا حمل ہوتا ہے اس کی ٹیل چار سے لے کا سات انچ کے درمیان ہوتی ہے ہیڈ جو ہے ٹرائی اینگولر ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وائی کی طرح کا یا گیمہ کی طرح کا نشان ہوتا ہے یہ سامپ ہلکا زہریلا ہے جو کہ انسانوں کے لیے جان لیوا نہیں ہوتا نیکس سامپ کی بات کریں اس کو انگلیش کے اندر کامن وولفز نے کہتے ہیں اس کا سائنسی نام لے کورڈن اولیکس ہے یہ سامپ اکثر گھرہلو چھپکلیوں کے شکار کے لیے گھروں میں آ جاتا ہے یہ مکمل طور پر غیر زہریلا ہے لیکن اس کی مشابت جو ہے وہ انتہائی زہریلے سنگ چور سامپ کے ساتھ ملتی جلتی ہوتی ہے اس پر میں نے آل ریڈی ویڈیو بنا رکھی ہے آئی بٹن میں اوپر میں لنک دے دوں گا وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں نیکس سامپ کی بات کریں اس کو انگلیش کے اندر گلوسی بیلیڈ ریسر سامپ کہتے ہیں اس کا جو سائنسی نام ہے وہ ہے پلیٹی سیپس وینٹرو میکولیٹس لوکل دبان میں اس کو جو ہے میدانی تیلی مار سامپ کہتے ہیں یہ سامپ تیز رفتار ہوتا ہے پتلا سا ہوتا ہے مکمل طور پر غیر ذریلہ ہے جب بھی دیکھیں اسے مارنے سے گریز کریں نیکس سامپ کی بات کریں اس کو انگلیش کے اندر جانز کلیف ریسر سامپ کہتے ہیں اس کا سائنسی نام پلیٹی سیپس روڈو ریکیس ہے پجابی زبان میں یا لوکل زبان میں اس کو پہاڑی تیلی مار سامپ کہتے ہیں یہ سامپ بھی اسی سامپ کی طرح پتلا ہوتا ہے اور تیز رفتار ہوتا ہے مکمل طور پر غیر ذریلہ ہے جب بھی دیکھیں اسے مارنے سے گریز کریں یہ جو سامپ ہے پانی کے اندر رہنا پسند کرتا ہے یعنی کہ یہ سامپ دریاؤں کے اندر نہروں کے اندر تالابوں کے اندر جہاں پہ بھی پانی کھڑا ہوگا وہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کی خوراک کے اندر میں لی جو ہے فیشز اور فروگز شامل ہیں مکمل طور پر غیر ذریلہ ہے لیکن تھوڑا سا اگریسیو ہوتا ہے خطرہ فیل کرنے پر کوبرا کی طرح آرزی سا فن بھی پھلا لیتا ہے نیکس سامپ کی بات کریں اس کو انگلیش کے اندر سٹرائیبڈ کیل بیک سامپ کہتے ہیں لوکل زبان میں اس کو لکیردار خار پوچھت سامپ کہتے ہیں اس کا سائنسی نام ایمفیزما سٹول آٹم ہے یہ سامپ دریاؤں کے آس پاس کے علاقوں کے اندر موجود جھاڑیوں وغیرہ کے اندر رہنا پسند کرتا ہے انتہائی شائع سامپ ہے اور مکمل طور پر غیر ذریلہ ہے نیکس سامپ کی بات کریں اس کو انگلیش کے اندر بلیک ہیڈڈ روائلز نے کہتے ہیں اس کا سائنسی نام سپیلر اور سوفیس ایٹری سیپس ہے لوکل زبان میں اس کو دگا سامپ یا پھر اس کو کمبارو سامپ کہتے ہیں یہ جو سامپ ہے لمبی باڈی کا حامل ہوتا ہے تقریباً آٹھ سے نو فٹ لمبا ہو سکتا ہے اس کا ہیڈ جو ہے یا تو گہرے لار رنگ کا ہوتا ہے یا پھر بلیک رنگ کا ہوتا ہے یہ سامپ خوبصورت ہے اور مکمل طور پر غیر ذریلہ ہے اسے مارنے سے گریز کریں نیکس سامپ کی بات کریں اس کو انگلیش کے اندر انڈیا ریٹس نے کہتے ہیں اس کا سائنسی نام تائیس میوکوسا ہے یہ جو سامپ ہے لمبی باڈی کا حامل ہوتا ہے میکسیمم بارہ فٹ تک ریکارڈ کیا گیا ہے لیکن نارملی یہ سامپ ساتھ سے لے کر نو فٹ کے درمیان ہوتا ہے یہ سامپ کھیتوں کے اندر سب سے کامن پایا جانے والا سامپ ہے یہ سامپ جب بھی کھیتوں میں کوئی کسان کام کر رہا ہو وہاں پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے خاص طور پر یہ سامپ جو ہے دھان کے کھیتوں کو پسند کرتا ہے یہ جو سامپ ہے مکمل طور پر غیر ذریلہ ہے جب بھی دیکھیں اسے مارنے سے گریز کریں نیکس سامپ کی بات کریں اس کو انگلیش کے اندر ریڈ سینڈ بوا کہتے ہیں اس کا سائنسی نام ایریکس جوہنی ہے کچھ لوگ جو ہے اس کو دو مو ہی سامپ کہتے ہیں جبکہ حقیقت میں اس کے دو مو نہیں ہوتے اس کی باڈی جو ہے موٹی ہوتی ہے ٹیل اور جو ہیڈ ہوتا ہے وہ باڈی کے ساتھ ملتا جلتا یعنی موٹا ہوتا ہے مکمل طور پر غیر ذریلہ ہے اور سست سامپ ہے جلدی یہ بائٹ ہی نہیں کرتا نیکس آپ کی بات کریں اس کو انگلیش کے اندر براہمنی بلائنٹ سینڈے کہتے ہیں اس کا سائنسی نام انڈو ٹی فلوپس برامینس ہے لوکل زبان میں اس کو تیلیا سامپ کہتے ہیں یہ جو سامپ ہے کیاریوں وغیرہ کے اندر گملوں کے اندر واش رومز کے آس پاس باہر جو بغات ہوتے ہیں ان کے اندر نرسریوں وغیرہ کے اندر جہاں پہ بھی نمی زیادہ ہوگی وہاں پہ یہ رہنا پسند کرتے ہیں یہ سامپ میکسیمم چھے سے سات انچ لمبے ہو سکتے ہیں مکمل طور پر غیر ذریلے ہوتے ہیں اگر آپ انہیں پکڑ بھی لیں گے تو بائٹ ہی نہیں کر سکتے جب بھی دیکھیں اسے مارنے سے گریز کریں یہ کچھ سامپ تھے جو کہ میاں والی ڈسٹر کے اندر پائے جاتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی